اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نومولود بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں ازان کیسے نہیں جاتی ہے آج میں پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا نمبر ایک نمبر دو ازان کس کان میں دینی اور اقامت کس کان میں کہنی ہے بچہ اور بچی کے کان میں ازان یعنی اس میں فرق ہے کیا عورت جو ماں ہوتی ہے یا پھر دادی یا کوئی بھی عورت بچے کے کان میں ازان دے سکتی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو بچے کو انہلایا بھی نہیں ہے غسل نہیں کیا اس سے پہلے ازان دی جا سکتی ہے آج اس ویڈیو کے اندر مکمل سوالات کا جوابات میں اس ویڈیو کے اندر لے کر کے آئے ہوں آپ سے صرف درخواست دی ہے سواب کے لیے سے تاکہ مجھے بھی سواب مل جاتا ہے جتنے لوگ دیکھیں گے اس کو سیکھیں گے سواب ملے گا آپ کو بھی سواب برابر ملے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو آج اس ویڈیو کے اندر بچے کی کان میں ازان دینے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ آپ کو سکھاؤں تو کیسے دینی ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اللہ تعالیٰ سیدو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں اور تکمر دکھنا ہوئے کو دل سے نکال دیں ٹھیک ہے اب آئیے چلتے ہیں میں آپ کو ازان آپ نے بچے کو سب سے پہلے تو مسائل سن لیجیے جو مسائل ہیں کیا بچے کو جو ازان ہے وہ سن دیکھ لیجیے سیدھے کان میں ازان الٹے کان میں اقامت وہ بعد میں بتاؤں گا کیسے آپ نے کرنا ہے پریکٹیکل میں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جو ازان دینی ہے اقامت دینی ہے کیا عورت دے سکتی ہے عورت اگر مرد نہیں ہے کوئی اگر عورت مرد بھی نہیں ہے اور عورت حیلت 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 نفاس سے پاک یعنی کہ عورت پاک ہے اور مرد نہیں ہے تو دے سکتی ہے اگر مرد ہے تو مرد کو دینی چاہیے عورت کو نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے لیکن عورت جب ازان دے گی تو وہ حیلت نفاس سے پاک ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو اب بچے کو غسل دینے سے پہلے غسل دینے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں ازان اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد بچے کی کان میں آزان دی جائے پہلے بھی دی جا سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے بعض دفعہ بچہ بیمار ہوتا ہے مسئلہ مسائل ہوتا ہے سو مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو بات میں دی جا سکتی ہے ڈاکٹر نے کہا انہلائیں کہ تو پہلے دے دے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے تو یہ تھے مسئلہ جو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں بچہ بچی دونوں کانوں میں آزان دے کے طریقے یہ ہے جیسے کہ میرے ہاتھ میں بچہ ہے میرے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھا ہو میرا رخ کیونک طرف ہونا چاہیے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو میں جیسے مثال پر یہ بچہ ہے میرے ہاتھ میں یہ بچہ ہے یہ میرے بچہ پکڑا ہونا ہے اب اس کا سیدھا کہانہ ہے سیدھا کہانہ میں نے آزان دے لی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیاء علی الصلاة یعنی کی جیسے ہم بچے کانم ازام دیں گے بچہ ہے میں ازام دیرمی سال در پر تو یہاں بکو پھر حیاء علی الصلاة حیاء علی الصلاة دو دفعہ حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب جو اقامت کہنی ہے وہ الٹا کان ہے ٹھیک ہے آپ نے بچے کو تھوڑا سو کرنے لیکن اضافہ کیا کرنے ہے حیاء علی الصلاة حیاء علی الصلاة کے بعد حیاء علی الصلاة یا حیاء علی الفلاح کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وہ میں آپ کو دیکھیں بتا دیتا ہوں وہ ایسے دنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی على الصلاہ حی على الصلاہ حی على الفلاہ حی على الفلاہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح کسی ازان دے دیں تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کی دیئے فیس بک پیڈ کو فالو کر کر آگے شیئر ضرور کی دیئے گا دعا عباد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ